اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرکٹ شو وید فیسی نئے آنوالی ویور جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیشن آن کر لیں کیونکہ کرکٹ کی خبروں سے اپڈیٹ رہنا ہے تو کرکٹ شو وید فیسی کو سبسکرائب کرنا ہے خدا خدا کر کے بنا کرکٹ کا چیمپئن کرکٹ کا موجد انگلینڈ لیکن انگلینڈ کی ٹیم چیمپئن بننے کے بعد بھی چیمپئن کی طرح سیلیبرٹ نہ کر سکی کیونکہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے کہ کیا یہ ورلڈ کپ فکس تھا یہ ورلڈ کپ صرف انگلینڈ کے لیے تھا کیا نیوزی لینڈ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی کیا گندی امپائرنگ نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں سکرین پر نظر آنے والا امپائر کمار درما سینہ جس نے کرکٹ کی ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا کرکٹ کے رولز کو ستیہ ناس کر دیا نہ صرف انگلینڈ کو ورلڈ چیمپئن بنوا دیا بلکہ نیوزی لینڈ جو کہ فائنل ہاری ہی نہیں اس کو ہروا دیا اس امپائر کی اوپر تو پھول پتیاں نشاور ہونی چاہیے جو انگلینڈ کی طرف سے شاید امپائرنگ کر رہا تھا بچارے نیوزی لینڈ والوں کا کیا قصور تھا کین بلیم سن کا چہرہ دیکھنے والا ہے مارٹن گپٹل کا چہرہ دیکھے جیمی نشم کا چہرہ دیکھیں ٹرینٹ بولڈ کا چہرہ دیکھیں یار کیا چیمپئن چہرے تھے سارے مرجا گئے صرف اس امپائر کی وجہ سے دوستو صرف گوھر سے اس پکچر کو دیکھیں اس پکچر میں بین سٹوک نے جب ڈبل لی تھی آخری اور میں جب تین گندوں پا نو رنس چاہیے تھا اور مارٹن گپٹل وہاں سے تھرو کر رہے ہیں تو جب کرکٹ کے رولز کے مطابق جب بندہ تھرو کر دیتا ہے اور اس ٹائم تک اگر رنرز جو ہیں ان کی کراسنگ ہو جائے تو وہ دو رن کنسیڈر ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی رننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی مطلب وہ درمیان میں ایک دوسرے کو کراس نہیں کیا تو صرف ایک رن کاؤنڈ ہوتا ہے اور پھر جس طرح چھے رن دیے گئے تھے دو سکور انہوں نے باکے لیے اور چار سکور جو چوکا ہو گیا تھا بین سٹوک کا بیٹ لگنے کے بعد تو وہ امپائر نے چھے سکور دیے تھے انگلنڈ کو جو کہ کرکٹ کے رولز کے مطابق کرکٹ کا رولز نائنٹین پوائنٹ ایٹ کے مطابق یہ ایک سکور تھا رنر کا اور پانچ تھا اوور تھو کا پانچ سکور ملنا چاہیے تھا لیکن امپائر کمار درما سینہ اور ان کے ساتھ جو امپائر تھے دوسرے انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ تھرڈ امپائر سے بات کرے میچ ریفری سے بات کرے وہ اگر ان کو کرکٹ کے رولز کا نہیں پتا تو میچ کو دو منٹ کے لیے سٹاپ کر لیتے کیونکہ اس اوور کی وجہ سے اس ایک سکور کی وجہ سے ورلڈ چیمپین نیوزی لینڈ کی طرف سے نیوزی لینڈ جو چیمپین بننے والا تھا وہ انگلنڈ چیمپین بن گیا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیپ تو ہاری ہی نہیں انتہائی گٹیا امپائرنگ انتہائی گٹیا کمار درما سینہ آئی سی سی والوں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور ایسے گندے قوانین جن کی وجہ سے ایک ٹیم کا دل دکھتے پوری قوم کا بلکہ پوری دنیا مایوس ہے اس بیرڈ امپائرنگ کے وجہ سے اس گندے رولز کی وجہ سے پہلے یہ پورا ٹورنمنٹ ہی اس طرح کر رہا ہے پہلے پاکستان کی ٹیم کو گندے رولز کی وجہ سے سیمی فائنل سے باہر گیا اب نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو جو کہ چیمپین بننے تھی وہ فائنل ہارے ہی نہیں ان کو باہر کر دیا اور چیمپین انگلنڈ بن گیا میں تو دار دیتا ہوں نیوزی لینڈ کے پلیئرز کو کہ وہ پتہ نہیں کس حوصلے کے ساتھ کس مٹی کے وہ بنے ہوئے ہیں کہ اتنا مطلب وہ ہارے بھی نہیں ہیں پھر بھی چیمپین کا تاج جو ہے ان کے سامنے انگلنڈ کی ٹیم کو دے دیا گیا ہے اور وہ کس طرح بیچارے وہ ان کا حوصلہ ہے کہ یار وہ کس طرح کھڑے آئی سی سی کو اس چیز پر شرم آنی چاہیے ایسے ایمپائرز کو بلکل جو ہے نا وہ ختم کر دیں اس کا کیریئر ختم کر دیں اس کو نکال دیں ایمپائرنگ پینل سے اور کرکٹ میں جو رولز اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں ان کو بہتر کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور سبسکرائب کرو یار یہ بات اپنے سب دوستوں تک پہنچاؤ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ